بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی میری یوٹیو فیملی ہوں میں دے سب خاریات سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ایزی کوئک ڈیزرٹ کمامی سیوائیاں جو کہ بہت جلدی سے بن کے تیار ہو جاتی ہیں کوئی اچانک سے مہمان آ جائے کوئی بھی گیسٹ آ جائے آپ لوگوں کا خود کا دل کرے کھانے کے لیے تو آپ جلدی سے بنا کے کھا سکتے ہیں تو انگریڈیس نوٹ کر لیجئے ایسے بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا تھا ایک پورا پیکٹ سیوائیوں کا اس کو پیکٹ کے اندر ہی بکل چورا چورا کر لیا تھا اور اس کو پھر ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیا اور یہاں میں نے لیا ہے ایک کپ پانی اس کے اندر ایک کپ چینی آڈ کر رہی ہے اور اس کو شیرہ بنا کر راڈی کرنا ہے کوئی ایک تار دو تار کا شیرہ نہیں بنانا بس اتنا اس کو پکانا ہے کہ چینی اس کے اندر اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے اور یہاں میں نے لیا تھا ٹو ٹیبلی سپون کے برابر آئل آپ چاہیں تو گھی بھی لے سکتے ہیں میں نے گھی نہیں لیا کیونکہ میں گھی یوز نہیں کرتی ہوں اور میں نے اس میں چار عدد ہری لائچی ایڈ کری ہیں دو سے تیل منٹ تیل کو گرم کیا اس کے بعد اس میں ہری لائچی ایڈ کریے اور ہری لائچی کو بھی ہلکا سا کر کر آنا ہے اس کے ایک پیاری سی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی ایک سے دو منٹ لگے گا اس کے بعد اس میں ہم نے سیوائیاں ایڈ کر دی ہیں سیوائیاں کو اچھی طرح سے ہمیں بھوننا ہے میڈیم فلیم پہ ورنہ سیوائیاں نیچے سے جلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کو مستقل چلاتے رہنا ہے ایک طرف نہیں چھوڑنا ہے مستقل اس طرح سے جسے ہم چلا رہے ہیں اسی طرح سے اس کو چلاتے رہنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بہت ایزی کوئی کریسے پی ہے کوئی چونک سے مہمان آ جائے آپ لوگ کا خود کا دل کریں تو جلدی سے سویڈیش کو بنا کے ہم کھا سکتے ہیں بعضوں کا دل کرتا ہے کچھ میتھا کھانے کو لیکن گھر میں کچھ ہوتا نہیں ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہوتا تو ہم کیا کریں تو جلدی سے بزار سے ایک پیکٹ منگائیے سیوائیوں کا اور بنا کے کھا لیجئے اور باتوں ہی باتوں میں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور سمجھیں اچھی طرح بھون چکی ہیں یہاں شیرہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اتنا ہی انف ہوگا ہم نے چولے اس کا فلیم آف کر دی ہے اور یہاں سمجھوں کے اندر اس شیرے کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اور سا سا چمچھے چلاتے رہنا ہے جلدی جلدی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا شیرہ اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے دو سے تین منٹ اس کو پکانا ہے یہ دیکھ لیجئے کچھ اس شکل کا ہو جائے گا دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اب اس میں ہم نے ون کپ ملک ایڈ کر دیا ہے یہ ریشو بہت زبردست ہے ایک پیکٹ کے لیے بے کل پرفیکٹ سوئیاں بن کے تیار ہوتی ہیں اس ریشو سے جیسے ہم بتا رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو میٹھا بھی پرفیکٹ رہے گا اور سوئیاں بھی بہت زبردست کھلی کھلی بنیں گی دوڑ ڈالنے کے بعد میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے دمپے رکھا تھا اور پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھ لیجئے کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں زبردستی بن کے تیار ہو گئی ہیں اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے الٹی پلٹی اوپر نیچے سب طرف سے اچھی طرح سے اس کو چمچہ چلا لینا ہے اور اس میں جو بھی ڈرائی فوڈ آپ کے پاس اویلیبر ہے آپ اس میں کوئیہ بھی اس پوائنٹ پر ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں کھوپرہ یوز کیا تھا ٹو ٹیبلی سپون بدام یوز کیے تھے کٹے ہوئے ٹو ٹیبلی سپون کٹے ہوئے پشتہ ایڈ کیا تھا اور کشمیش ایڈ کی تھی اور آپ چاہیں تو اس میں کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کھویا ایڈ نہیں کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے سپرنگکل کر دینا ہے ہر چیز کو یہ میں نے پشتہ ہوا کھوپرہ اس میں ایڈ کیا ہے اور بہت اچھی کانٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے یہ میں نے ہاف کپ کے برابر پیسا ہوا کھوپرہ لیا تھا ٹو ٹیبلی سپون باریک کٹے ہوئے پشتے ٹو ٹیبلی سپون باریک کٹا ہوا بدام اور یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے ٹو ٹری منٹس کے لیے اور اس کے بعد زبردرسی سی ہماری ریڈی ہے یہ دیکھئے میں صرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے زبردرسی اور یہاں ہماری لائٹ چلی گئی تھی تو ٹارچ اور ایمرجنسی لائٹ میں میں جتنا آپ سب کو دکھا سکتی ہوں میں دکھا رہی ہوں اس سب کے لیے ساری بٹt لائٹ چلی گئی تھی تو مجھے شوٹ کرنا تھا تو میں نے ٹارچ کی روشنی اور ایمرجنسی لائٹ میں جتنا آپ کو دکھا سکتی ہوں میں دکھا رہی ہوں بہت زبردرسی بن کے ریڈی ہوئی تھی اب میری بتانے سے کھلی کھلی بنی ہے کوئی زیادہ آئلی بھی نہیں ہے اور میٹھا بھی اس کا پرفیکٹ تھا بہت زبردست کا ٹیسٹ تھا بہت اچھی بن کے راڈی ہوئی تھی ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ریسپی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کیسی لگی ریسپی اور جس نے سبسکراب نہیں کیا وہ پلیس 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 سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا ایسے میرے آنے والا نوٹفیکشن آپ کو جلدی سے مل جائے گا تینکس فور ووچنگ اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ